ناظرین قصص الانبیاء کے سلسلے میں آئے ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کا ہم حضرت صالح علیہ السلام کے زندگی کے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہیں جن کا قرآن مجید اور بابل کے اہدنام قدیم میں ذکر ملتا ہے یہ قوم سمود کی طرف مبوس کیے گئے تھے آپ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں آپ کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہیں سالح بن عبیر بن سیاف بن معاشی بن عبید بن حضر بن سمود بن عرم بن سام بن نو علیہ السلام روایات بتاتی ہیں کہ آج سے کم از کم چار ہزار سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم قوم سمود آباد تھی یہ جگہ آج کل مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس قوم نے بہت ترقی کی ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہیں پاتے تھے حضرت سالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں اور سمود کا ذکر نو صورتوں میں کیا گیا ہے یاد رہے کہ حضرت سالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود اس نسبت سے ہے کیونکہ ان کے نسب نامے میں ایک جدعالہ سمود بھی ہیں اور اسی کی جانب یا قبیلہ یا قوم منصوب ہے روایات کے مطابق سمود سے حضرت نو علیہ السلام تک بھی دو کول ہیں اول سمود بن عمر بن عرم بن سام بن نو علیہ السلام دوم سمود بن آد بن عوس بن عرم بن نو علیہ السلام سید محمود الواسی علیہ رامہ تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں کہ امام سالبہ علیہ رامہ دوسرے کول کو راجے سمجھتے ہیں بہرحال ان دونوں روایتوں سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ قوم سمود بھی سامی اقوام ہی کے ایک شاخ ہے اور یقینا یہی وہ قوم ہے جو عدعالہ کی حلاقت کے وقت حود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور یہی نسل آتشانیہ کہلائی اور بلا شبہ یہ قوم بھی عرب بائدہ حلاق شدار بھی نسل میں سے ہے ناظرین جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کہاں آباد تھی اور کس خطے میں پہلے ہوئے تھے تو اس کے متعلق یہ تیش ادامر ہے کہ ان کی عبادیاں حجر میں تھیں حجاز اور شام کے درمیان وادی اکرہ تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فجر ناکہ کے نام سے مشہور ہے سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مقام میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاؤس ہے یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بڑایا گیا نظرین عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے جو شک شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھنڈر پڑتے ہیں یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج اقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے اور جس طرح آگ کو آدھ ارم کہا گیا ہے حتیٰ کہ قرآن عزیز نے دو ارموں میں ان کو ان کے مستقل صفتی بنا دیا ہے اس طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا آدھ ثانیہ کہا جاتا ہے ناظرین جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں ہوا اس بارے میں مورخین کی آراز سے آپ کو اگاہ کریں گے لیکن پہلے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات بیان کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں پیدا کیا اور آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردیگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے اس پر ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی اور گویا یوں ہوئی انہوں نے کہا اے سالے اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امید رکھتے تھے اب وہ منکتے ہو گئیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں شبہ ہے البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واضح نصیت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لئے تشویش کا باعث تھا دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراؤں پر کھڑا ہو کر ان کے اباوائیداد کے خداوں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیک رب کی عبادت کی بات کرے چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لئے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کوئی ایسا موجزہ دکھاؤ کہ ہمیں تم پر یقین آ جائے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم کیا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برامت کرو جو گابن ہو بچہ دے ہم سب کے لئے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلان فلان خوبیاں ہوں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آوگے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمایش پوری کرنے کی التجا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برامت ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھی جس کی قوم سبود نے فرمایش کی تھی یہ مہیر العقول منظر دیکھ کر قوم سمود لا جواب ہو گئی اس موقع پر قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر بن محلات بن لبید ایمان لے آیا لیکن اکثریت اپنی ہر دھرمے پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یہ ناکت اللہ یعنی اللہ کی بیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دوگے اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تو میں فوری پکڑ لے گا اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نقلستان میں چرتے رہتے تھے سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے لیکن وہ کم نہ ہوتا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے کونے کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سموت کے لوگ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کونے کا سارا پانی پی جاتی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک موائیاں روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا ناظرین کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد قوم سموت کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستان میں آزادی سے گھومتے پھتے اونٹنی ایک آنکھ نباتی تھی اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کونے کا پانی پی جاتی ہے تو وہ حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیح دیتے آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کی تدبیر سوچنی شروع کر دی اور اس کا ایک ہی حال تھا کہ اسے حلق کر دیا جائے مگر کیسے قوم سموت کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کو تیار نہ تھے سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منچ عورتوں کو رازی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں جس پر ان عورتوں نے دو عواش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا جن کے ساتھ مزید سات عواش نوجوان شامل ہو گئے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر میں نو افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے اور پھر حسب پروگرام ایک دن نو افراد اونٹنی کے انتظار میں کوئے کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے در سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے جب اونٹنی کوئے کے قریب آئی تو مستہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پندلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا جس پر قبیلے کا سب سے کوئی شخص قدار بن صالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کٹ ڈالا اور اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری اسی اثناء میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لا تعداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا ناظرین ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا واللہ ہو عالم کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا سارے خوشی سے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے دراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری طالع ہے آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچے کار ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ کہا جاتا ہے کہ ناکت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں اضافہ ہو گیا اور ان کے دل سے ڈر اور خوف جیسے نکل چکا تھا چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا قصہ بھی ختم ہو جائے وہ نو افراد ایک پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دیں مگر مالک کائنات قوم سمود کے ہر مکرو فریب اور شیطان کی چالبازیوں سے خوب واقف تھے چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نو کے نو افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے ناظرین یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اعتماع میں حجت ہو چکا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف تین دن بجے ہیں اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہسی مزاگ کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ تین دن ہم کیسے گزاریں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے سرد ہو جائیں گے دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح آیاں ہو جائے گی یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے اور چوتھے دن تم پر کہرے الہی نازل ہوگا اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے اب چوتھے دن کا سورج تلو ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہتی چیخ کی آواز چنگھار کی صورت میں بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھار دیئے دل دہلا دینے والی چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگی اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح دھیر ہو چکی تھی اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونک شہر شہر خاموشہ میں تبدل ہو کر ہمیشہ کیلئے عبرت کا نشان بن گیا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آپ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا کبھی ان میں بزے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود بھٹ کے رہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کے رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے موجزے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا اور کس طرح اللہ کے حضاب کا شکار ہوئے حالانکہ اس قوم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی بے شمار نعمتیں بھی تھی ناظرین آپ کو مختصرا قوم سمود کی جائے پیدیش کے بارے میں اور وادی سمود کی موجودہ حالات کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ قدیم جزیرت العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرآ اپنے ہریالی اور شادابی میں بے مثال ہے اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی جبکہ اس کے مدے مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم آد کی حکمرانی تھی قوم سمود بھی قوم آد کی طرح نہایت طاقتور طویل القامت اور زبردست شان و شوقت کی مالک تھی اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت اہمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا اس قوم کے دار الحکومت کا نام حجر تھا جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم رازتے پر واقع تھا اب یہ علاقہ مدائن سالے کہلاتا ہے مدائن سالے کے قدیم شہروں میں سے ایک آج بھی پرزونک اور آباد ہے مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شارہ پر تقریباً ساڑھے چھے سو کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے ناظرین یاد رہے کہ آج بھی وادی سمود ایک جائے عبرت کا نقشہ پیش کر رہی ہے الاولہ شہر سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر انیس سو بہتر میں اسے سیاہوں کے لیے کھول دیا تھا اور یہاں کے ریلوی سٹیشن کا نام بھی مدائن سالے ریلوی سٹیشن رکھا گیا ہے تاہم یہ بات ذہن نشن کر لیں کہ وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاد سے اجازت نام لینا ضروری ہے یہ ایک میدان چٹیل بیابان اٹھارہ سے بیس مربع میل پر پھیلا ہوا ہے جہاں ہزاروں اکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی امارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانے تراش کر بنایا تھا دوسری جانب نرم میدان علاقوں میں آلشان مکانات کے کھنڈرات ہیں ایک ہزار سال قبل مسیح کے ان فنپاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشنگ کی ہزاروں تاریخی امارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی چار یا پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنان فانان ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وطالعہ فرماتے ہیں اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے دوستو قرآن مجید فرقان حمید بہرشاد باریتالہ ہے کہ میری بنائی ہوئی زمین میں گھومو پھرو اس کی سیر کرو اور دیکھ کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا اور یہ نشانیاں اللہ سبحانہ وطالعہ نے اسی لئے باقی رکھی ہے کہ جن کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان عذابوں سے عبرت حاصل کرے جو سابقا قوموں پر نازل ہوئے جن گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان ناظرین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہم آجب بہت بوڑے ہو گئے تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علی علیہ السلام کے بوتے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے ان سے حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے حوالے سے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہم آنے ہاتھ کے اشارے سے نو تک گنتی کر کے فرمایا واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے آ کر یہاں رہے تو نو سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا پھر حجرت کے دسویں سال آپ نے عام اعلان کروایا کہ اس سال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جائیں گے یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ کر جمع ہونے لگے ہر ایک کی عرضو تھی کہ وہ اس سفر مبارک میں حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم راج آئے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا دیکھے آخر کار مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا کافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے روانہ ہو کر ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن کافلے نے اسی مقام پر قیام کیا دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدہ پر پہنچی بیدہ کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل تھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور آپ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا آپ قرآن کریم کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے لہٰذا حکم خداوند قدوس کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وحی کرتے تھے یہاں پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑا لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لک لبئیک ان الحمدہ ونعمت لک والملک لا شریک لک میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لئے ہیں سارے احسانات تیرے ہی ہیں اور بادشاہی سرہ سر تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقہ سفر نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اصوت کا استلام کیا پھر تواف شروع کیا اور پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل فرمایا پھر چار چکروں میں معمولی رفتار سے چلے پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور مقام ابراہیم کو اپنے لئے عبادت کا قرار دے لو پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا اور آپ نے دو رکت نماز ادا فرمائی ان دو رکتوں میں آپ نے سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص کے قرارت فرمائی پھر آپ حجر اصوت کے پاس لوٹ کر آئے حجر اصوت کا استلام کیا پھر ایک دروازے سے صفحہ کی طرف چلے جب صفحہ کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی بلا شبہ صفحہ اور مروہ اللہ کے شعار میں سے ہیں اور فرمایا میں صفحہ سے اپنی صحیح شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے بس حضور نبی کریم رحف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفحہ پر آئے اور صفحہ پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا اور آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوگے پھر آپ توحید اور تقریر میں مصروف ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اقتدار اسی کا حق ہے حمد و شکر کا وہی مستحق ہے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی تین بار آپ نے یہ کلمات دورائے اور ان کے درمیان دعا مانگی پھر آپ صفحہ سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر وہی کچھ کیا جو صفحہ پر کیا یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقہ سفر سے خطاب فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ پہاڑی پر تھے اور ساتھ ہی نیچے نشیب میں تھے آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں جانور ساتھ نہ لاتا اور اس تواف اور سعی کو عمرے کی سعی اور تواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا البتہ تم میں سے جو لوگ جانور ساتھ نہیں لائے وہ اس تواف اور سعی کو عمرہ کا تواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں یہ سن کر سراکہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم اسی سال کیلئے ہے یا اب ہمیشہ کیلئے ہے ناظرین اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی اب جو سراکہ ابن مالک نے دیکھا کہ آیام حج میں اس تواف اور سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کیلئے ہے یا یہ حکم خاص صرف اسی سال کیلئے ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی مبارک انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈال لیں اور فرمایا عمرہ حج میں اس طرح سے داخل ہو گیا یعنی آیام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا درست ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ مکرمہ پہنچے انہوں نے اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہوئے ہیں حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناغواری کا اظہار کیا تو حضرت سیدہ نے ارشاد فرمایا مجھے بابا جان نے اس بات کا حکم دیا ہے یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے جواب دیا میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی اسی چیز کا احرام باندھا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حدی کے اونٹ جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے یہ تمام تقریباً سو تھے سارے صحابہ کرام علیہ الرزوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دئیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے البتہ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو حدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے پھر جب یوم ترویہ آیا یعنی ذلحج کی آٹھویں تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے اور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینہ کو روانہ ہوئے وہاں آپ نے زہور اثر مغرب عشاء اور فجر پڑھی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر مینہ ٹھہرے یہاں تک کے سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لئے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے پریش کو اس بات میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں گے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے لیکن آپ مشعر الحرام کے حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کے حدود میں آئے آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لئے خیمہ نصب کیا جائے چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی کسوہ پر کجاوہ کس دیا جائے چنانچہ اونٹنی پر کجاوہ کس دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے وہاں آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اے لوگو نہ حق کسی کا خون بہانہ اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لئے حرام ہے بلکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لئے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو بنی سعید کے قبیلے میں دودھ پینے کیلئے رہا کرتے تھے اعلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے اے لوگو خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی قید یعنی نکاح میں لیا ہے اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے قلمے اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لئے حلال ہوئی ہے تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر آنا نہ پسند ہو ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لئے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسط کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا احتمام کرو اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہو گے تو کبھی تم رائے حق سے نہیں بھٹکو گے یہ سرچشمہ ہدایت اللہ کی کتاب ہے اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالی تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دوگے حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا ہم گوہ ہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلغ کا حق ادا کر دیا آپ نے سب کچھ پہنچا دیا اور آپ نے نصیت اور خیرخائی میں کوئی دکیقہ نہیں چھوڑا اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے تین بار ارشاد فرمایا اے اللہ تو بھی گوا رہے اے اللہ تو بھی گوا رہے اے اللہ تو بھی گوا رہے میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے اور تیری یہ بندے گوا ہیں کہ میں تبلغ کا حق ادا کر چکا ہوں پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہما نے ازان دی اور اکامت کہی اور آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر اور اثر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے پھر آپ نے اپنے اونٹنی کسوہ کا روخ ادھر مور دیا جدھر بڑی بڑی چٹانے ہیں اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا وہاں سب ہی پیدل تھے آپ قبلہ گو ہو گئے اور آپ نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور بالکل سورج غروب ہو گیا تو اس وقت آپ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف آئے اور حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہما کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ مزدلفہ پہنچے یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز پڑھی ازان ایک ہوئی اور اکامت دونوں کے لئے الگ الگ آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لئے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا صبح صادق ہوتے یا آپ نے اعزان اور اکامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ مشہر الحرام کے پاس تشریف لائے یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا فرمانے لگے پھر تکبیر تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے جب خوب اجالہ ہو گیا تو تلوے آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے منہ کے لئے روانہ ہو گئے اس وقت آپ اپنی ناکہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کیے ہوئے تھے جب آپ وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا محصر سے نکل کر آپ نے اس درمیانی راستے پر چلتے ہوئے جو بڑے جمرے کے پاس آ کر نکلتا ہے پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے رمی فرمائی سات کنکریوں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر یہ کنکریوں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھی آپ نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربانگاہ کی طرف روانہ ہوئے وہاں آپ نے 63 اونٹ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی علیہ السلام نے کی پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا جائے چنانچہ ہر ایک میں سے ایک دیکچی میں ڈالا گیا اور پکایا گیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شربہ بھی پیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور توافع زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے زہر کی نماز آپ نے مکہ میں پہنچ کر عدا فرمائی نماز زہر سے فارغ ہو کر آپ اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینج کھینج کر لوگوں کو پلا رہے تھی آپ نے ان سے فرمایا ڈول نکال کر پلاو اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے زبردستی یہ خدمت تم سے چھین لیں گے تو میں خود تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینجتا ان لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا ناظرین یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا جس سے واپسی پر آپ نے خوم نامی جگہ پر سوالاک اصحاب کے سامنے اعلان کے ممبر پر آخری خطبہ دیا اور مولا قینات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی جن مولا اور اس خطبے میں قرآن و اہل بیت کو بطور حجت اعلان فرمایا کہ میں اپنے بعد تو میں سے دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ناظرین یہ تھی اماری آج کی ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بوجل دیکھ نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگیبان